آز اوپر نبوت نہیں گلتی اس کو کبھی بھی عقل کی قصورتی پر نہیں پرکھا جا سکتا صرف دل سے محسوس کرتی جا سکتا پر کیا کریں کہ تیرے سینے میں تم ہے دل نہیں ہے تیرا تم کرمی ہے محفل نہیں ہے ارے گزر جا عقل سے آگے کہ نور چرا غیرہ ہے منزل نہیں ہے جیوے 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 اور یہ بات میں نے کیوں کی یہ بات میں نے کیوں کی کیونکہ میرا مخاطب نوجوان تب کا ہے یہ میرے نوجوان ہے کہ جن کے پاس یہ ملہ گردت جن کی موٹی ہوتی ہے نیت جن کی کھوٹی ہوتی ہے اور کچھوں تک مشہروں کی طرح شلواریں مجھے کی ہوتی ہیں بے ادوانہ طریقے سے قرآن بغلوں میں دوائے ہوتے ہیں اور جب ہمارے نوجوانوں کی ایمانوں کو متزلدل کرنا ہوتا ہے تو ان کو بعض قد بزاروں میں روکتے ہیں بعض قد گلیوں میں روکتے ہیں بعض قد اپنے مسجدوں میں روکتے ہیں بعض قد اپنے مدارس میں روکتے ہیں اور جب ان کے ایمانوں کو متزلدل کرنا ہوتا ہے تو وہی جو پغل میں قرآن دبایا ہوتا ہے کھول کے ان کے سامنے لگ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سنی لوگ تو ایسے ہی مصطفیٰ کی پشریت ترکار کرتے ہیں اور حضور کی نورانی کیسے پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ قرآن میں صاحب صاحب لکھائے کہ کل اینما انا مشروب اسلو کون کہ حبیبہ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل ایک پشل بن کے آیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں آپ وہ لوگ کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں نا اور کچھ نہیں آتا خدا کی تصف پورے قرآن میں کچھ بھی نہیں آتا سیحر سے ایک آئیک نوکے زبان پر رکھی ہوتی ہے کہ کل اینما انا مشروب اسلو کون کہ دیکھو ایسے یہ لوگ حضور کی بشریت پر انگار کرتے ہیں حضور کو نور کہتے رہتے ہیں قرآن میں صاحب لکھائے کہ ابھی با فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر بن کے آیا ہوں کیا بن کے آیا ہوں تو مجھے ہاتھ جوڑ کر اس کرنا ہے جو دوست کھڑے ہیں اسے بھی اس کرنا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے یہ تو بتا دو کہ ہم جب کیا قرآن پڑھتے ہیں تو کیا قرآن پڑھتے ہیں ہم کے چھک مارتے ہیں ہم کیا قرآن کا انگار کرتے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کی زیر اور زبر کا انگار کرنا بھی کفر ہے خدا کی قسم ہمارے پسینے کا کترہ بعد میں زمین پر گرتا ہے پہلے قرآن پڑھتا ہے قرآن کافی ہے تو ہمارے لئے کافی ہے ولنہ عالم انگار نہیں کرتے مانتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یہ واقعی ہی قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے فرمائے حبیبہ فرما دیئے کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر بن کے آیا ہوں تمہاری طرح کے بشر بن کے آیا ہوں لیکن کہنا یہ ہے دوستو کہنا یہ ہے کہ اس آیت سے تفسیر نکالنے سے پہلے اس آیت کی شرح کرنے سے پہلے ندانو چاہلو ذرا یہ تو دیکھ لو کہ اس آیت کا سیاہ کو سباب کیا ہے اس آیت سے پہلے کیا ہے اس آیت کے بعد میں کیا ہے میرا مصطفیٰ اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے اگر حضور کسی کو خطاب کر رہے ہیں تو حضور کس کو کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے جملہ کہا تو کس کو کہا کیا میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ کسی مومن کو کہا کیا میرے مصطفیٰ نے یہ جملہ کسی متقیم کو کہا کسی پریزگار کو کہا کسی آج کے رسول کو کہا تو میں کہا مجھے کہا تو میں اس ممبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور اس قرآن کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ جو میں بڑھتا ہوں اور جس کی تلاوت کرتا ہوں اور خدا کی کہ جس کے طبزہ قدر میں میری چان ہے میں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے جملہ کسی آج کے رسول کو نہیں کہا کسی مومن کو نہیں کہا کسی متقی کو نہیں کہا کسی سائے میں نسبت کو نہیں کہا کسی نقشبندی چشتی قادری سوہروردی ابیسی کفوری کفوری فریقی صافی کلندری کو نہیں کہا تمہیں نہیں کہا مجھے نہیں کہا نہیں نہیں میرے مصطفیٰ نے گرہی جمعہ کہا تو عرب کے بدوکہ سے رکھو کہا حضور نے جمعہ کسی کہا عرب کے بدوکہ سے رکھو کہا ان کو خطاب کرتی کہا جاؤ جا کے دیکھ لینا ان کو خطاب کرتی کہا کہ ارہیوں نادانو مجھ سے مت درو میں تو تمہاری طرح قبر سے بن کے آیا ہوں ذرا رکھو تو جاؤ میری بات تو سنو میں تمہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں تمہیں اپنی بولی بتانا چاہ رہا ہوں وہ میں نہ منا باقی بھول گئے لوگوں مجھ سے مت درو کھڑے ہو کر میری بات سنو میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں تو تمہاری طرح کا بشر بن کے آیا ہوں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں صاحبانی جی وقت میں آپ کو چیننج دیتا ہوں کہ پورا قرآن کھول کے دیکھو کس کو چھوڑو سہائے سکتا اس کی ساری احادیث نکال کے دیکھو ساری تاریخ اسلام کی کتابیں اچھا کے لاؤ مرتضاء کو کوئی ایک جملہ لاتے دکھا دو کہ جہاں پر حبیبِ خدا نے کسی آج کے رسول کو یا کسی مومن کو یا کسی کلمہ کو کوئی کہا ہو کہ میں تمہاری بشر ہوں میں تمہاری قرآن کا بشر ہوں مجھے لاتے دکھاؤ میں خدا کی قسم ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس آنا چھوڑ دوں گا میں کبھی آپ کے پاس نہیں ہوں گا صرف قرآن کا نہیں میں آپ کو پوری حدیث کا چیلنج دیتا ہوں آپ کو پوری تاریخ اسلام کی کتابوں کا چیلنج دیتا ہوں کہ جاؤں ایک سبرا کے دکھاؤں کہ میرے مصطفیٰ نے کبھی کسی مومن کو کہا ہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں کبھی آپ کے پاس تبارہ نہیں ہوں گا لیکن خدا کی قسم آپ کو تہی نہیں ملے گا آپ کو ترہی پر کے نہیں ملے گا اچھا مجھے صرف کمی والے مصطفیٰ کا چیلنج نہیں دیتا ہوں میں آپ کو ایک لاکھ تئیس ہزار نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کا چیلنج دیتا ہوں کہ جو پورے قرآن میں سے اور پوری حدیث کی کتاب میں سے کسی ایک نبی کے لئے لکھے دکھا دو کہ کبھی کسی نے اپنی امت کے مومن کو کہا ہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مجھے بتاؤں میں ہمیشہ کے لئے بیان کرنا چھوڑ دوں گا میں کبھی آپ کے سامنے دوبارہ بیان نہیں کروں گا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا نہ آپ کو فرش پہ ملے گا نہ عش پہ ملے گا نہ لوپ پہ ملے گا نہ کل میں ملے گا نہ چونی میں ملے گا نہ چنا میں ملے گا نہ ای میں ملے گا نہ آ میں ملے گا اگر نبی کا مقام ملے گا تو مومن کے دل میں ملے گا مصطفیٰ کے دل میں ملے گا اگر نبی کا مولا بکات ملے گا تو مومن کے دل میں ملے گا مومن کے قدم میں ملے گا اب میں بہت قریب ہوگی اور یہ آخری جملے ہیں جب میں ہدیعہ کرنے ہیں دیکھو میں نے ابھی یہ جملہ کہہ دیا اور بہت وسوق سے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے کبھی کسی نبی نے اپنی امت کے مومن کو نہیں کہا کہ میں تمہاری مصر بشروں مجھے علماء کرام اور میرا نوجوان طبقہ کی اجازت ہے کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کے نام ہیں ان کی بشریت کے حوالے سے کس حوالے سے تمام انبیاء کرام جن کے قرآن مجید میں نام نامی ہیں اسمائے کرامی ہیں ان کی بشریت کے حوالے سے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سب کے نام آپ کے سامنے دوں تاکہ یہ بات دے ہو جائے کہ نبی کو بشریت کون کہتے ہیں نبی کو بشریت کہنے والے کون ہوتے ہیں یہ بات دے ہو جائے تاکہ دوبارہ ہم پر یہ فتوہ نہ لگے کہ ہم نبی کا مقام بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھا دیتے ہیں ہم بتانا ہی چاہتے ہیں کہ حد آپ لکھ دو اور ہم اس کے اندر رہ کے بیان کر دیں گے بس یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ نبی کے لئے حد قائم کرنے والے ہوتے کون ہیں اور نبی کو بشر کہنے والے ہوتے کون ہیں کہ میرے نوجوانوں کھتیا کرنا ہے بزرگو سے میں خطاب نہیں کرتا یہ جو تاڑیاں سفید ہوئی ہیں نا یہ اس کے اصالتی دو میں بیٹھنے سفید ہوئی ہیں اور میرا خطاب جو ہے وہ نوجوان تک کسی ہے دیکھو حضرت موسیٰ اور حرم کا نام تو سنا ہے آپ نے سنا ہے نا بہت جنو قدر نبی ہیں دونوں اور دونوں بھائی ہیں اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ میرے پرمدگار نے دونوں بھائیوں کو نبوت عطا کی موسیٰ اور حرم اب جاؤ جا کے قرآن اٹھا کے دیکھنا کہ جب موسیٰ اور حرم کی امت کے کافروں نے اپنے اپنے نبیوں کا انکار کیا تو جانتی ہو پہلا بہانہ کیا بنایا دوسرا نہیں سب سے پہلا بہانہ انکار نبوت کا کیا تھا کہ وہ کیوں ہی نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے تھے جب قرآن اٹھا کے دیکھو وہ کہنے لگے کہ بس پر زائر مارا آئی اے موسیٰ اور حرم ہم لوگ تم پر ایمان کیسے لائیں تم تو ہماری مثل ایک بشر ہو تم تو ہماری طرح کے بشر ہو سب موسیٰ اور حرم کی امت کے کافروں کا کیتا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے نبی کو بشر کون کہتے تھے مجھے بولو نبی کو بشر کون کہتے تھے یہ آواز لکھر لی چاہیے نبی کو بشر کون کہتے تھے ادھر والے بولے کون کہتے تھے ادھر والے بولے کون کہتے تھے درمیان والے گورو کون کہتے تھے میں جان کے آپ کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں اور قرآن پہلا گواہ ہے پھر مصطفیٰ ہے پھر آپ کو گواہ ٹھہرا رہا ہوں کہ موسیٰ اور حروق کی امت کی کافروں کا کیتا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے قرآن پر آپ کو پڑھٹو آگے حضرت حلوہ علیہ السلام کا ذکر آئے گا یہ بھی بہت بڑا نبی ہے اس کو آدم سانی کہتے ہیں یہ جس کشتی کو بناتا ہے وہ کشتی نجات بن جاتی ہے بڑی شان ہے اور کہنے والوں نے تھا کہ کائنات کا پہلا رسول تھا نو کون کائنات کا پہلا رسول تھا نو حضرت نو ایسے ہاں اچھا جب حضرت نو کی امت کے کافروں نے ان کی نبوت کا انکار کیا تو کیا بہانہ بہانہ ہے سب سے پہنا بہانہ انکار نبوت کا امت کے کافروں کا کیا تھا میں نے کہتا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہنے لگے بس بلدائر ما رہی وہ کہنے لگے کہ اے نو ہم تم پر ایمان کیسے نہیں آئے کیونکہ تو تو ہماری طرح بشر نظر آتا ہے ہماری طرح چلتا پھرتا ہے ہماری طرح کھاتا پھرتا ہے تجھ پر کیسے نہیں آئے ماہ حضا اللہ بشر مسل کو تجھ پر ایمان نہیں آئیں گے تو تو ہماری طرح کا بشر آئے تو نبی کو بشر کون کہتے تھے ہ printed جب کون کہتے تھے موسیٰ اور حرون اور نو کی امت کے کافروں کا عقیدہ کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے کیا کہتے تھے؟ نبی کو بشر کہتے تھے قرآن کے روح راکو پلٹو آگے حضرت حود علیہ السلام کا ذکر آئے گا ان کی بھی پشریز کے ہمارے سے قرآن میں ذکر آیا حضرت حود علیہ السلام تب ایک بڑا مقام ہے ان کی قوم کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا پوری صورت ان کے نام سے منصوب ہے جب ان کی امت کے کافروں نے ان کا انکار کیا تو کیا بھانا بنایا؟ وہی الفاظ جو حود کیلئے دورائے گئے خدا نے وہی الفاظ قرآن مجید میں حضرت حود علیہ السلام کیلئے دورائے یعنی حود ان کی امت کے کافر کہنے لگے کہ ماہ حاضر اللہ بشر بشروں کو اے حود تجھ پر ایمان کیسے لائے؟ تو تو ہماری مثل ایک بشر آئے ہماری طرح ترے بشر آئے تو حود کی امت کے کافروں کا عقیدہ کے نبی کو بشر کہتے تھے نبی کو بشر کون کہتے تھے؟ کون ہے مجید بولو کون کہتے تھے؟ کون ہے چلتے جواب تو کون کہتے تھے؟ کون ہے موسیٰ ہو گئے، حرون ہو گئے، نوح ہو گئے، حود ہو گئے قرآن کیوں آپ کو پڑھتے ہیں؟ آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا سونا ہے نا آپ کے نام؟ حضرت صالح علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی کو سنے ہیں ان کی اوٹھنی کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے جس کو خدا نے ناکت اللہ کہا خدا نے کہا کہ نہیں یہ میرا ناکہ ہے یہ میری سواری ہے حیرت کی بات ہے میں نے خدا کے ازہار چھوڑے میں نے کہا مولاد ناکت اللہ ہے، تیرا ناکہ ہے کبھی سواری کی ہے؟ مولاد ناکت اللہ ہے، تیرا ناکہ ہے، اللہ کا ناکہ ہے تو مولاد کبھی خود سواری کی کارنائے ہیں نبی کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا خدا کا بیٹھنا اچھا تو بہت شار ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اب جاؤ جا کے دیکھو جب ان کی امت کے کافروں نے ان کا انکار کیا تو کیا بانہ برایا سب سے پہلا بانہ قرآن کے الفاظر میرے نہیں وہ کہنے لگے کہ بس پر زائر مار رہی ما انتا اللہ بشرف مسلونا اے صالح تجھ پر کیسے ہی مان نہ آئے تو تو ہماری بسلک بشر نظر آتا ہے ہماری طرح تا بشر نظر آتا ہے تو صالح کی امت کے کافروں کا قیدہ کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے نبی کو بشر کون کہتے تھے موسی بولو کون کہتے تھے ایک دقار بولو کون کہتے تھے کتنے ہو گئے موسیٰ، خارون، نوح، سالح اور حود ایک نبی اور سنتے چرو حضرت شوئے بلسلا انتا زکر بھی قرآن میں آیا آیا نا یہ بھی بہت شان والے نبی ہیں اچھا جب ان کی امت کے کافروں نے ان کا انکار کیا تو کیا بانہ بنایا اچھا وہی الفاظ جو خدای پروردگار سالح کیلئے دورائے تھے وہی الفاظ قداری قرآن میں شویب کے لیے دور آئے یعنی وہ کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے شویب تجھ پر ایمان کیسے لائے تو تو ہماری طرح چلتا پھٹا کھاتا پھٹا اُلتا بیتا شادیہ کرتا بچے پیدا کرتا ہے ہماری طرح کا بشر ہے تجھ پر کیسے ایمان لائے تو شویب کی امت کے قافروں کا قیدہ کہ نبی کو بشر کہتے تھے نبی کو بشر کون کہتے تھے کون کہتے تھے کون کہتے تھے میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں مجھے خدا کے واسطے یہ بتا دوں کہ کتنے انبیاء کے نام گرماؤں میں اور کتنے انبیاء کے نام گرماؤں جب پورا قرآن تمہارے سامنے کھولی کتاب ہے خود جا کے دیکھ لینا میں نہیں کہتا اب سارے انبیاء کے نام گروا دیئے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک کہ سب کی امت کے قافروں کا قیدہ کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے اب صاحبانی زیب وقار مجھے بیس نہیں کرنی آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کو بشر کہتے ہیں حضور کی نورانیت کے نکار کرتے ہیں مجھے بیس نہیں کرنی اب کونسا گروہ ٹھیک ہے کونسا گروہ غلط ہے مجھے اس بیس پر نہیں پڑنا لیکن میں تو فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کھول کے رکھ دیا میں نے آپ کے سامنے آیات قرآنی کھول کے رکھ دی اور فقط یہ جملہ کہنا ہے کہ جیسا قرآن کل تھا ویسا قرآن آج ہے جیسی آیت کل تھی ویسی آیت آج ہے جیسی اپت کل تھی ویسی اپت آج ہے جیسے ایک عید کل تھے ویسے ایک عید آج ہے نبی کو پشر کہنے والے کل بھی منافق تھے ایسا کہنے والے آج بھی آج بھی ہیں اللہ تکبیر اللہ رسال اللہ حیدری آپ کمارا آپ کمارا کہ میں نے کافر نہیں کہا منافق کا آئے مطلب مجھ پر کوئی فضوہ مسئلہ آئے میں نے بڑی اتیاد سے کام لیا کافر نہیں کہا ورنہ قرآن کو کچھ اور کر رہا ہے میں نے منافق کا لیکن دوستو ہم نے منافقوں کی بات نہیں کرنی ہم نے کافروں کی بات نہیں کرنی ہم مشاقہ نے رسول ہے آشکاری رسول ہے ہمارے سینوں کو چاہ کر کے دیکھو تو دل کی ایک ایک گھرکن سے یہ آواز لکھ لے گی کہ یا رسول اللہ لکھ میم دے پڑھ دے پاپا وہ تینوں آشک لوگ پہ چان گئے وہ اپنے کہتا رہو انا بشر بشر ترنچانن والے چاہتا لکھ میم دے پڑھ دے پاپا وہ تینوں آشک لوگ پہ چان گئے تو ہمیں کہنے دا رہو انا بشر بشر ترنچانن والے ترنچانن والے جان گئے بس اب اس ساری گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ایک چھوٹے سواقے کے ذریعے میں خلاسہ پیش کرنے نگاؤں تاکہ آپ سے اجازت دیتے ہوئے وہ لوگ کی جو سدہ احمومی سے نیچے ہیں ان کے دل و دماغ تک بھی بات مدکن ہو جائے حضرت وولہ محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہرہ بارے آپ نے نام سن رکھا ہوگا بہت فقیر آدم کس نے نہیں سنا ہوگا حضرت وولہ محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہرہ بارے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے سادہ لوہرات کے لیے ان کو بات سمجھانے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دہلی گیا ابھی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تقسیم نہیں ہوئی تھی متحدہ ہی دستان تھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کام پڑ گیا تو میں دہلی گیا بھارت گیا دہلی گیا تو وہاں پر جب میں ایک بزار سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے بہت سے لوگ بچے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک جھگڑا ہو رہا ہے جب میں نے پاس جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں جب مزید پاس گیا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک گستاہ کے رسول ہے اور دوسرا عشق کے رسول ہے اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں مولا محمد بشری صاحب فرماتے ہیں کہ جھگڑا کیا تھا کہ گستاہ کہتا تھا کہ تم نبی کو نور کیوں کہتی ہو وہ تو ہماری مثل بشر ہے ہماری طرح کا بشر ہے ہماری طرح کھاتا پیتا کفتا بیٹھتا بچے پیدا کرتا یہ جیسے گاؤں کا چودری ہوتا ہے یہ ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے اس سے زیادہ مقام لوگیں بیتت ہوگی شرک ہوگا اس سے زیادہ گناہ ہوگا اور اس سے زیادہ شرک ہو جائے گی بیتت ہو جائے گی اور صاحب آنے جی مقام اس بات کو پر بیس بہت بھڑ گئی لوگ وہاں پر کٹی ہو گئے اور وہ جو عشقی رسول تھا جو آپ میں سے تھا جو ان میں سے تھا جو ان میں سے تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ تم کہتے رہو کہ ہمارے جیسا تھا ہم تو کہیں گے کہ تمہیں تمہارے جیسا لگتے ہیں ہمیں اس جیسا لگتا ہے لکمی اندے پڑھ دے پاپا یہ وہ کہتا تھا کہ ترمواشی کے لوگ پہ چان گئے اور میں کیندہ رہوانا پشر پشر تے نچانے نبارے چان گئے تو ہمیں تو اس جیسا لگتا ہے اب جگڑا بہت بڑھ گیا آپ بہت توجہ سے سنیے گا اسی اصناع میں مولا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک بھنگی آ گیا کون آ گیا بھنگی کس کو کہتے ہیں اردو کی صلاح بجابی کی نہیں اردو کی صلاح بھنگی کسے کہتے ہیں بھنگی کہتے ہیں اسائی خاکروب جو ہوتا ہے نا جو جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں سفائی کرتے ہیں تو وہ وہاں پر آ گیا اس نے کچھ اچھا لباس پینا تھا خوش پوش تھا لباس اچھا پینا تو پچان نہیں سکا اسے کہ وہ بھنگی ہے ایک خاکروبی صفائی کرنے والا ہے اچھا اس بھنگی نے اس قصطاخ رسول سے کہا کہ تم جو اسے مناظرہ کر رہے ہو آج کی رسول سے تم اسے لکھرو میرے ساتھ کر لو تم میرے ساتھ مناظرہ کر اس نے کہا اس میں کونسی بات ہے جو تمہارے ساتھ مناظرہ کر لیتا ہو اس بھنگی نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں بھائی چلتے ہیں وہ سامنے ہوتل ہیں وہاں پر کھانا کھاتے ہیں اور سان سال فسلہ بھی تین ہوتا رہے گا اب وہ تھا ملہ اور پیٹ کا غلام تھا اس لئے بہت خوش ہوا اس نے کہا میں نیکی اور پوچھ پوچھ چڑو چلتے ہیں اب وہاں پر ہونٹر پہ پہنچیں اور کھانا مگوالیا اب توجہ رکھی گا کیا کھانا مگوالیا دونوں بیٹھتے اتفاق سے کھانا ایک ہی پلیٹ میں آ گیا اتفاق سے کھانا ایک ہی پلیٹ میں آ گیا اور اس پلیٹ میں سے دونوں نے کھانا شروع کر دیا اب کھاتے کھاتے اس بھنگی نے کہا اس گستاق سے کہ تجھے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے تجھے پتہ میں کون ہوں تجھے پتہ میں کون ہوں اس نے کہا بھئی پچاننے والی بات کیا ہے اب یہ بھی تعرف ہوئے میرا بھائی ہے میری طرح کا ہے مجھے جیسا ہے دونوں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اس نے کہا ویسے تو میں تمہاری طرح کا ہوں تمہارے جیسا ہی ہوں لیکن ویسے میں بھنگی ہوں ویسے میں اسائی خاکروب ہوں بس اتنا سننا تھا کہ ام اللہ تمتماہ کر رکھتا ہوا داڑی پر ہاتھ پیٹھتا ہوں وہ اٹھ بیٹھا اور غصے سے لار پینا ہو گیا اور کہنے لگا رہے ہیں بدوقت تیری جرت کیسے ہوئی کہ ایک ہی پلیٹ پر بیٹھ کر تو میرے ساتھ کھانا کھائے اس نے کہا بھئی کیا ہوا تمہاری طرح کا ہوں تمہاری طرح جیسا ہوں تمہاری طرح شادی کرتا ہوں کچھے قیدہ کرتا ہوں آنکھیں رکھتا ہوں کان رکھتا ہوں تمہاری طرح کا ہوں اس نے کہا کہ نہیں اوپر سے تو مجھے جیسا ہے اندر سے میں مومن ہوں تو اسائی ہے تو میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ بھنگی کے اٹھا کہہ رہے ہو بدبخت اللہ جیسا میرا اور تیرا معاملہ ہے ویسا ہی تیرا اور تیرے نبی کا معاملہ ہے ارے تُو اپنے منطق سے اپنے فلسفے سے اپنے زاویت فکر سے صرف ایک فطور ہے اور وہ محمد و خدا کا دور ہے تم تو اپنے منطق سے اپنے فلسفے سے اپنی فکر سے ایک فطور ہے اور وہ آمنہ کا لال تو خدا کا نور ہے وہ آمنہ کا لال تو وہ آمنہ کا لال تو خدا کا نور ہے یعنی اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی حق یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی جرار و بہادو نہیں صفدر نہیں کوئی اس نور کا کیا بسکروں میں کیا وہ کیا تھا بس نورِ خدا نورِ خدا نورِ خدا تو صاحب آلی جی وطار مجھے آپ کو اس مقام پر لانا تھا کہ جس مقام پر کچھ بد اثر آئی آپ کے خدمے پیش کر سکتوں اور جہاں نہ تھا حضرات یا اپنی حاضری پیش کی تو وہاں پر مجھے غریب کا بھی حصہ بیش پر ڈل جائے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اس مقام آخر پر آپ کی دعاوں کو سمیٹھنے کے لیے کہ میری یادت رہی نہیں میں اپنے تئیس سالہ گوھر کے اندر جب سے میں نے اپنے باپ کی مسئل سبالی ہے میں کبھی کسی اُس پر جا کر بیار نہیں کیا سوائے اپنے اُس کے اور اپنے خلفاء کے اور اپنے مریدین کے اُسوں کے میں کبھی کسی اُس پر دیگر بزرگوں کے اُس کی تقریب پر میں کبھی جا کر حاضری دیتا ہوں دعا کے لیے جاتا ہوں تعلیم دعبان کے جاتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں وہاں پر لیکن دعوتیں آتی ہیں خطاب کے لیے بیان کے لیے لیکن ہمیشہ محاضرت کی یہ باہد آستانہ ہے صوفی شفی صاحب کہ میرے پورے 23 سالہ دور میں یہ باہد واسطی ہے کہ جس کے اُس پر مجھے رب دل جا یہ سعادت حاصل ہوتی ہے بیان کرنے کی اور اس کو میں آپ کے لیے نہیں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میرا بہت تعلق رہا ہے بہت زیادہ واسطہ آئے میری ماں نے بھی جب یہ پروگرام دیکھا اور کارڈ پڑھا تو کہا بیٹا اور کئی جائے نہ جائے ان کے تقریب پر زور جائے بار ان کے اُس پر تولے زور جائے کرنا ہے ان کو نہ نہیں کرنی یہ وہ عاشق رسول ہے کہ جس طرح کبھی والے مصطفیٰ کا تعلق سلمان فارسی سے تھا نا کہ سلمان فارسی کا تعلق اصحاب سے تھا لیکن سلمان فارسی اپنے محبت میں نبی سے اور نبی کیان کے محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ آپ نے فرمایا کہ اے سلمان فارسی تُو صحابی ہے لیکن میں تنی پرموشن کر کے تجھے علی بیت کو صحابی کرتا ہو سلمان فارسی کی پرموشن ہوئی اور خدا نے فرمایا اور حبیب نے فرمایا کہ سلمان فارسی جب اٹھایا جائے گا تو میری علی بیت میں اٹھایا جائے گا تو میں مولانا محمد شفی صاحب کو صوفی باسفہ کو ان حضرت کو میں اپنے گھر کی چاندگاری سے باہر تصبر نہیں کرتا اپنے گھر کی چاندگاری کے اندر سے تصبر کرتا ہوں یہ میرے ذات میرے وجود کا حصہ ہے اور یہ بات ان کے لئے میں اپنے مرتبے کے لئے بیان کر رہا ہوں سلمان فارسی کا جو حضور سے تلق تھا سلمان فارسی کی جگہ پر میں ان کو نہیں رکھ رہا ہوں میں اپنے آنکھ کو رکھ رہا ہوں اور ان کو میں اس سے بلند مقام پر رکھ رہا ہوں آپ ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا نہ نبی کا کوئی مقام نہیں سکتا نہ صاحبی کا لے سکتا ہے لیکن جو نسبت تھی نہ محبت کا تلق وہ میں ان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں سو یہ میں لئے سعادت تھی کہ آج ان کے خلفاء کے ساتھ ان کے مردین کے ساتھ اور ان کے شاہدان رسول کے ساتھ بیٹھ کر میں نے آپ کے ساتھ مل کر اس عرص میں اپنائی ساگالہ اور جب تک ان سانسوں میں سانسے ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے کیا وہ وعدہ افاہ ہوتا رہے گا اور دعا کرتا ہوں گا کہ اللہ تعالی ان کا فیض چار سوئے عالم میں گھنائی رکھی یہ سچے سچی آشکے رسول تھے خدا کے ولی تھے ان کے چیرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی تھی سو خدا پر مدیگار ان کا فیض یاں فرمائے آپ تمام عباب کا من بیٹھا قبول فرمائے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْرَاؤُ الْمُبِينَ فَسَدْنِ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ فَرْقِهِ محمدٍ وَعَلِ وَسَابِ عَجْمَعِينَ فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْرَاؤُ